عمران یاکوب ڈھلوں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یورک سے عمران یہ بتائیے گا کہ اس وقت نیو یورک میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ تیر میں جو ہے وہ ایکزٹ پولز بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو اوورال سیچویشن کیا ہے یہاں پر دیکھیں جی دو چیزیں ہمیں بڑی واضح طور پر دیکھنے میں نظر آئی ہیں کہ سب سے پہلے تو لوگوں کا ووٹنگ کی طرف بڑھا رجوان ہے اور جیسے عدلی ووٹنگ میں بہت زیادہ ووٹ پڑے اسی طرح صبح ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ کتاروں میں کھڑے تھے اور اب تک رش کی صورتحال یہی ہے دوسری جو چیز سب سے اہم ہمیں نظر آ رہی ہے جس بھی شہر کے علاقے میں ہم گئے ہیں وہاں ایک تناؤ کی کیفیت ہے اور سیکیورٹی کے بڑے ہمیں سخت انظامات نظر آتے ہیں جہاں بھی کوئی عوامی اجتماع ہو سکتا ہے وہاں ہمیں پولیس بھی نظر آتی ہے اور کچھ علاقوں میں تو ضرب فورسز بھی ہیں تو یہ تناؤ کی تو ایک کیفیت ہے لیکن دوسری طرف عوام کا جو شخروش بھی بڑا ہے ووٹوں کی کتاریں وہ فتم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں تو یقیناً ہمیں بہت بڑا ٹرناوٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو موثرین تفسرے کر رہے ہیں کہ شاید یہ صدی کا سب سے بڑا ٹرناوٹ ہو تو جب اتنا بڑا ٹرناوٹ ہوگا تو اس میں یقینی بات ہے کہ ہو سکتا ہے نتیج میں بھی کچھ تخییر ہو چونکہ یہ بہت بڑا ملک ہے تو یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید بدھ کی صبح تک بھی کچھ علاقوں میں پولنگ ہوگی تو یہ ایک طرح کی جو ہے ابھی ہم یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ریزلٹ کوئی بہت جلدی آ جائے گا لیکن ایک رجحان ہمیں جو بڑا واضح ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیموکریٹس کی صفوں میں بڑی خوشی کی لہر نظر آ رہی ہے جو شکروش نظر آ رہا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں زیادہ ووٹوں کا اعتماد مل رہا ہے تو جیسے کہ ارلی ووٹنگ کے بھی ابھی کچھ آمیں نتائی سامنے آئے ہیں کہ وہاں جو ارلی ووٹنگ ہوئی ہے دس کروڑ لوگوں نے جو ووٹ ڈالے ہیں اس میں سے فورٹی فائی پرسنٹ جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا ہے جبکہ صرف تھرٹی پرسنٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے ان کے حامیتے جنہوں نے ووٹ کیا ہے تو صورتحال تو ایستہ ایستہ واضح ہوتی جارہی ہے لیکن وہی اس طرح کے اعلانات پہلے کبھی نہیں ہوئے کہ جی ایہاہ فرادہ گنتی میں ہو سکتا ہے ایہہہ ریزرٹ جو ہے وہ ڈلے ہونا خطرناک رجوعان ہے تو اس طرح سے جو ووٹر ووٹ ڈار رہے ہیں وہ تشیہ کا بھی ذاہر کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹر کی پتہ نہیں کیسے گنتی ہوگی ہم نے جس کو ڈالا ہے وہ اس کے حق میں کون بھی ہوگا کہ نہیں تو ایک طرح کی یہ غیر یقینی کی بھی صورتحال ہے ٹھیک ہے غیر یقینی کی صورتحال دکھائی دے رہے ہیں عمران یہ بتائیے کہ آپ نے مختلف جو ہے وہ علاقوں میں آپ گئے ہوں گے اور یقیناً کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہوگی آپ کی تو جو پاکستانی کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں یا دیگر جو ایجن کمیونٹیز ہیں ان کی یہاں پر بات کریں تو ان کا تاثرات کیا ہیں اس وقت خصوصاً جو ڈانلڈ ٹرم کی پولیسیز رہی ہیں گزشتہ چار سال میں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اس الیکشنز کے حوالے سے ان کی کیا تاثرات ہیں جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ نیو یارک میں ایک علاقہ ہے جسے لٹل پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اسے لٹل پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور وہاں کی جو مین شہرہ ہے اسے بھی محمد علی جناح ایونیو کا نام دیا گیا ہے تو ایک طرح سے جو نیو یارک کی سٹی گورنمنٹ ہے اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے تو اس علاقے میں ہم نے وزٹ کیا تو وہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو کہ پولنگ سٹیشن کے بعد جمع تھی اور بہت بڑی تعداد ووٹ ڈال چکی تھی اور ابھی بہت سے لوگ منتظر تھے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ایک طرح سے یہ بات تو بڑی واضح ہے یایسے کہ میں جو دو سٹیٹس میں گیا ہوں ایلینائے اور نیو یارک میں یہ ایک طرح سے تو گائڈ ہیں ویسے ہی ڈیموکریٹس کے تو یہاں ڈیموکریٹس کی ہی ویو نظر آتی ہے تو پاکستانی بھی ڈیموکریٹس کے ہی حامی ہے موسلی سیونٹی پلیس جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ہی حامی ہے خاص کر وہ پریزیڈن ٹرمپ کی جو ایمیگریشن والیسی ہے اور جو وہ اسلام سے مطلق جو ان کا نکتہ نظر رہا ہے تو اس حوالے سے پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ ان کے خلاف ہے لیکن جو پاکستانی بزنسمن طبقہ ہے وہ ان کی ایک بہت تھوڑی تعداد ہے لیکن وہ ان کے عامی ہے چونکہ میری جتنے بزنسمنوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ہے دوبارہ آئیں تو لیکن پاکستانی کمیونٹی تو بالکل ان کا واضح موقف ہے کہ وہ اس دفعہ ڈیموکریٹس کی حامیت کر رہے ہیں تو لیکن وہی جیسے ہمارے پہلے دوست بات کر رہے تھے اصل مقابلہ سونگ سٹیٹ جہاں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو بھی ملی اور سننے کو بھی ملی کہ وہاں جو شہری عبادی ہے وہاں زیادہ ڈیموکریٹس کے لوگ حامی ہیں جبکہ دہی عبادی میں جو ہے وہ ٹرمپ کے حامی لوگ ہیں اور دونوں امیدواروں نے کا فوکس بھی یہی تھا بائیڈن زیادہ تر بائیڈن کی جتنی رہلیاں تھیں وہ شہروں میں ہوئیں جبکہ ٹرمپ جو ہے وہ دہی علاقوں میں بھی گیا چونکہ ان کا ووٹر وہاں ہے تو یہ بات اب سارا فوکس جو ہے سوئنگ سٹیٹس بھی ہے لیکن وہاں بھی بائیڈن کو مارجن ہے کچھ سٹیٹ میں تو سٹیٹس میں تو وہ کافی آگے ہیں لیکن جو مین جہاں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گمسان کا رن ہے وہ فلوریڈا ہے اور پنسلوانیا ہے اور میشیگن ہے اور اگر ان دو میں کسی دو میں بھی ٹرمپ الیکشن لوز کر جاتے ہیں تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے اور اگر بائیڈن ان میں سے کوئی سی بھی دو ون کر جاتے ہیں تو دیفنیلی الیکشن ان کا ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان سوئنگ سٹیٹس کا کیا ایرزلٹ ہے تو اوورال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن دو سٹیٹس میں میں نے وزٹ کیا وہ دونوں وہاں جو بائیڈن کے عامی ہیں ڈیموکریٹس کی وہ سٹیٹس ہیں تو وہاں تو بڑا ہمیں یک طرف آ چیزیں دیکھنے کو ملی تو لیکن دارہ پاپولر ووڈ میں پچھلے دو پریزیڈنٹ ہار بھی چکے ہیں بوئی سینئر بھی انہوں نے کم ووٹ لیے تھے جبکہ الگور نے ان سے زیادہ ووٹ لیے تھے لیکن وہ آر گیا تھے اسی طرح پچھلے الیکشن ہیلری نے پاپولر ووٹ ان کا زیادہ تھا لیکن وہ الیکٹرولک میں ووٹ زیادہ نہیں لے پئیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس کے زیادہ الیکٹر منتخب ہوتے ہیں صحیح امنان یاکوب مجھے یہ بتائے گا کہ نیورک کی مختلف علاقوں میں آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہاں پر منی پاکستان ہے اور پاکستانی بہت زیادہ بستے ہیں وہاں پر ان کی اوورال رائے کیا ہے جو ڈانلڈ ٹرم کے چار سال گزرے ہیں یقینی طور پر بہت زیادہ جو پولیسیز رہی ہیں ان کی اس حوالے سے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اس سے اختلاف بھی جو ہے وہ کیا گیا تو ان چار سالوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستانی اپنی اوورال مجبوری طور پر کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں ابھی جبکہ الیکشن ہونے جا رہے تھے تو انہوں امیدوار کمپین میں تھے تو ان کے سیکٹری آف چیٹ جو ہیں وہ اپنے دو جونئر وزراء کے ساتھ انڈیا گئے اور وہاں معادے کر کے آئے اور سب سے زیادہ اہم جو معادہ وہ انہوں نے وہاں کیا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا تھا دیفینیٹلی انڈیا اور پاکستان میں جو تناؤں کی کفیت ہمیشہ سے رہی ہے جو دونوں ملکوں کے تعلقات کا جو لیول رہا ہے ماضی میں تو دیفینیٹلی انڈیا اگر کو انڈیا کو یہ انٹیلیجنس معلومات ملتی ہے تو وہ اس کا استعمال یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے خلاف نہیں کرے گا تو ایک طرح سے یہ اس حکومت کی بڑی کھلی اٹینشن تھی کہ انڈیا کو خطے کا جو ہے چودری بنانے کی تو پاکستان کو یہ جس طرح یہ قبول نہیں ہے اسی طرح پاکستانیوں کو بھی یہ قبول نہیں ہے اور یہاں جو بحرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے ان کی مادرہ وطن جو ہے ان کا قوم ان کی جو قوم ہے وہ بہت اہم ہے اور یہاں وہ اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو یہ جو آخر میں مہدہ ہوا ہے اس نے بھی پاکستانیوں کو کافی بدل کیا ہے ریپبلیکنز سے اور وہ ڈیموکریٹ کے کیمپ میں جوگ در جوگ گئے ہیں تو بس وہ چند لوگ ہی ہوں گے جن کے بزنس انٹریس ہیں یا جو اس دفعہ ٹرامپ پریزنٹ ٹرامپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورال جو پاکستانی ہیں وہ کلیر ہیں بلکل اس دفعہ اس الیکشن میں اور وہ کھل کر بائیڈن اور ڈیموکریٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں بس ایک محدود تعدادہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ان کی حامی ہے دوسرا اس دفعہ میں نے پورے امریکہ میں دیکھا کہ مسلمانوں نے کافی کمپین کی ہے کہ ایک تو وہ اپنا ووٹ ریجسٹر کریں دوسرا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور امریکی جو انتخابات ہیں ان میں اپنی اہمیت کو ظاہر کریں تاکہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے وہ اپنی پالسی سازی میں مسلمانوں کو بھی رکھے تو ماضی میں مسلمانوں کے تجربات یہاں اچھے نہیں رہے ہیں نائن آلیون کے بعد اور اس کے بعد بھی یہاں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کئی پالسی ہیں ان کی ایسی بن چکی ہیں جیسے پرزیزنٹ ٹرمپ نے پانچ مسلم مالک کے لوگوں کے یہاں داخلے پہ بینک لگا دیا تھا تو اب یہاں جو مسلم ووٹر ہے اس میں یہ شعور ہے کہ اس نے پالسی سازی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو اور یہ دفعہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے اور اوورال مسلم کمیونٹی میں بھی اور لوگوں نے ایسی تنظیمیں بھی بنائی جو کہ مسلم ووٹرز کو راغب کر رہی ہیں تھیں ایون پلسیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی یہ خاصے ایک بھی دکھائی دیئے ہیں یہاں پر جو مسلم اور پاکستانی کمیونٹی ہے امران مجھے بھی بتائیے گا جس طرح سے ابھی فیصل قاضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایکنومکس کو لے کر وہاں کی جو معیشت ہے اس کو لے کر ڈالنڈ ٹرم جو ہے وہ خاصے پورے تمات تھے اور کووٹ کے بعد صورتحال جو ہے وہ بگڑ گئی ہے تو جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایکنومک پولیسی کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے ڈالنڈ ٹرم بندہ زامیہ کی یہ دیکھیں جی کہ اگر ٹرمپ منتخب ہوتے ہیں تو ان کے منتخب ہونے کی واحد وجہ یہی ہوگی کہ جو یہاں کا بزنسمن طبقہ ہے چاہے وہ پاکستانی ہے یا کسی اور ملک سے اس کا تعلق ہے یا وہ بارن بائی بارن امریکن ہے وہ اس کے احامی ہیں وہ اس سے خوش ہیں اور لاس جو تھری منت تھا کہ یہاں شرع نمو اس نے شو کیا ہے وہ تھرڈی تھری پرسینٹ ہے تو جو کہ یہاں ایک ریکارڈ ہے کوورڈ کے باوجود تو جو عداد و شمار پریزیڈ ٹرمپ نے پیش کی یہ ہیں اس کی معاشی پالیسی کے حوالے سے تو وہ تو خاصے امپریسیو ہیں اور وہاں چیز ہے پازیٹیو ان کی کمپین میں جس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ انہوں نے میشید کو بہتر کیا ہے بزنس مین کو ریف دیا ہے جو لوگ بے روزگار تھے ان کے دور میں خاصی ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں اور یہاں بے روزگاری کا لیول بہت نچلی سطح پہ آ گیا تھا کوویٹ سے پہلے تو یہ تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور یہی ان کا فوکس ہے کہ وہ بیرونے ملک سے جو لوگ آتے ہیں یہاں امریکہ میں جنہیں یہاں بلیا جاتا ہے جو ماہر ہوتے ہیں مختلف ایکسپرٹ ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے تو وہ ان کی بھی تعداد وہ کم کرنا چاہتے تھے حالانکہ ان لوگوں کی تعداد یہاں بہت ہے تو ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ یہاں مقامی لوگوں کو روزگار دیا جائے نہ کہ باہر سے لوگوں کو بلا کے روزگار دیا جائے اور ان کی یہ معاشی پالیسی کا ہی ایک حصہ ہے جو انہوں نے بڑی سخت ایمیگریشن پالیسی لائے ہیں اور جو انہوں نے دو دفعہ دورے بھی کر چکے ہیں میکسیکو کے ساتھ جو وہ دیوار بنا رہے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کی آمن روکنے کے لیے تو بیسک ان کا معاشی ایجنڈا تھا یہ اور چونکہ وہ خود بھی بزنس مہن رہے ہیں اور ان کا خاصہ بڑا بزنس ہے تو وہ بزنس کی پچیدگیوں کو بھی سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بزنس مہن کو کیسے خوش کرنا ہے اس لیے بزنس مہن ان سے خوش بھی ہے لیکن جو دوسرے معاملات ہیں جیسے کہ وہ مشہور ہیں موپٹ ایسا جو ملک کی فارن افیرز ہوتے ہیں ان میں نہیں چلتا ان کے کئی واقعات ہیں مختلف جو سربران مملک کے ساتھ ایون موڈی کے ساتھ اور دیگر کئی لوگوں کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ عالمی امور میں اس سطح بھی جا کے لوگ پسند نہیں کرتے اور جو وہ موپٹ مشہور ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں اور ان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے تو یہ چیزیں بسیکلی گریس کم کرتی ہیں ایک عوضے کی گریس کم کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں نیگٹیو ہیں اور جو مبسرین میں نے مختلف لوگوں کو سنا یہاں کے لوگوں کو سنا مختلف طبقہ فکر سے ملاقات ہوئی تو ان کی جو اگر آپ نے ان سے کہا جائے کہ پریزنٹ ٹرمپ کا کوئی پلس پوائنٹ پیش کریں تو وہ ایک چیز ہے ان کی معاشی پالیسی اور جو ہے بیروزگاری ایک صورتحال کو روزگار میں بدلنا دیکھیں دوسری ان کی نیگٹیو پوائنٹ بھی بہت ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں بالکل تو یہ چیزیں دارہ ان کی انہیں ایک قیمت بھی اس الیکشن میں بکتنا پڑ رہی ہے کہ دارہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک دفعہ صدر بنتا ہے وہ دوسری دفعہ ضرور صدر بنتا ہے صرف ایک ریپبلکن صدر جو بچ سینئر تھے وہ نہیں منتخب ہوئے تھے تو یہ ایک سٹنگ پریزنٹ کے لیے دوسری بار اگر وہ منتخب نہیں ہوتے تو یہ ایک بہت بڑا دچکہ ہوتا ہے کہ عموماً یہاں روایت رہی ہے کہ جو بھی ایک دفعہ پریزنٹ بنتا ہے وہ دوٹرم ضرور پوری کرتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک علامت ہوگی کہ اس اوتے تک جا کے احتیاط پسندی کا مدارہ بہت ضروری ہے چاہے کہ آپ نے ان کی معاشی پولیسی کا ذکر کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایون پاکستانی بھی اس کے مطرف ہیں کہ جی پریزنٹ ٹرمپ کے دور میں ان کے بزنس کافی بہتر ہوئے ہیں لوگوں کی جو ہے منافع کی شرابڑی ہے بزنس یہاں کافی فلرش ہوئے ہیں تو اس معاملے پہ آپ پریزنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ دے سکتے ہیں لیکن جو نیگٹیو چیزیں ہیں وہ تو زار اصاصل چلتی ہیں اور وہ اسی چیز کا فیدہ جو ہے ان کے حریف بائیڈن نے اٹھایا ہے اور ارلی ووٹنگ میں جو انہوں نے ان سے پندرہ پرسنٹ زیادہ ووٹ لیا ہے ارلی ووٹنگ میں اور ارلی ووٹنگ بھی اتنی زیادہ جو کہ آلموس سیونٹی پرسنٹ ہے گزشتہ الیکشن میں جتنے ٹوٹل ووٹ کافت ہوئے تھے تو یہ ایک اس مارجن کو شاید ہی پورا کیا جا سکے جو دس کروڑ ووٹ میں سے اگر ایک مومی دوار کو آلموس ففٹین پرسنٹ کا ایج ہے تو اس کو پورا کرنا بظاہر تو اتنا آسان نظر نہیں آتا ٹرم کے لئے ابھی صورتحال مزید مشکل ہوگی امران مجھے یہ بتائیے گا کہ ارلی ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹنگ جیسے ابھی ارشد صاحب بھی بات کر رہے تھے ڈانلڈ ٹرم نے بہت عرصہ پہلے اس پر اعتراض اٹھا دیا تھا پوسٹل بیلٹنگ ان کا کہنا تھا کہ یہ نقصان دے ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ریگنگ کے خطشات بھی انہوں نے ظاہر کیے تھے اس پر ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو ریلی سے خطاب کیا تھا اس میں بھی ڈانلڈ ٹرم کا یہ کہنا تھا کہ ان پرسن ووٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو ارلی ووٹنگ ہوئی اس میں تقریباً پندرہ پرسنڈ بڑھتری جو ہے وہ جو بارڈن کو حاصل ہے ابھی تک پرابلی جو کہا جا سکتا ہے تو یہ اگر کانٹرو برشل اس کو بنا دیا گیا پہلے ہی ارلی ووٹنگ کو تو اس کے بعد پھر اب کیا صورتحال رہے گی کیونکہ ان پرسن ووٹنگ کو اگر ڈانلڈ ٹرم مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مجھے بڑھتری حاصل ہوگی اور وہ اگر اپنی جیت کا اعلان بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں تو یہ کانٹرو برشل کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے گا کنٹرول کیا جائے گا ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں گے وہاں تنازہ ضرور ہوگا اور یہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں شک ہے جو ہے جو ٹاک کے دریئے ووٹ ڈالے جائیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا جس پہ ڈیموکریٹس نے اتراز بھی اٹھایا جس پہ ڈیموکریٹس نے اتراز بھی اٹھایا تھا کہ جو انہوں نے محکمہ ڈاگ کے فنڈز کم کر دی ہیں ایک طرف دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا اپریشن کرنے جا رہے ہیں یہ ایک طرح کا بہت بڑا اپریشن ہے ان کے لیے کہ جی تقریباً آٹھ سے نو کروڑ ووٹوں کو جو ہے لوگوں کے گھروں سے لے کے انہیں جو ہے وہاں پہچانا اور پھر ان کی اگنتی ہونا چونکہ اس میں جو میجر کردار ہے وہ تو محکمہ ڈاگ کا ہے تو یہ ان کا اتراز بلکل وائلڈ تھا کہ بجائے اس کے کہ اس کے فنڈ بڑھائے جائیں ان کی افرادی قوت بڑھائی جائیں ایک طرح سے آپ کے ان کے فنڈ پہ جب کٹوٹی لگا دیں گے تو یہ ایک طرح سے انہیں اس کام سے روکنے کی کوشش ہے تو اس پہ جب تنازعہ بڑھا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی وضاعت یہ پیش کی تھی کہ ابھی جو میں نے نیا سربراہ اس ادارے کا مقرر کیا ہے وہ بھی ریپبلکن تھے اپنی پارٹی کا جو ہے بندہ انہوں نے لگایا تھا تو وہ جو میں نے فنڈ سکٹوٹی کیا ہے اس پر عمل درامت جو ہے نیکس یئر سے ہوگا یعنی کہ الیکشن کے بعد ہوگا تو کسی طرح سے اس معاملے کی تو گرد بیٹھ گئی لیکن اب ان کا مائنڈ سیٹ بلکل واضح ہے ابھی انہوں نے اپنی جو لاس ریلی تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی گنتی کا عمل کو ہی انہوں نے خوفناک را دے دیا ہے کہ جی گنتی کا عمل بڑا خوفناک ہے تو اس طرح اس سے آپ ان کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرا ان کی یہ بھی پالیسی بلکل واضح ہے کہ وہ اگر وہ لوس کرتے ہیں تو وہ definitely کوئی نہ کوئی تنازہ کھڑا کریں گے اسے challenge کریں گے جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے الیکشن سے ایک دن پہلے federal judge نے ان کی ایک جو application تھی وہ مسترد کی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہیوستن میں جو نئے ووٹ ریجسٹر ہوئے ہیں اور وہ drive way through کے cast ہوئے ہیں وہ ان کی تضاد میرا خیال ہے ایک لاکھ اور اس تائیس ہزار تھی کہ انہیں کالا دم قرار دیا جائے تو جو ہے judge نے ان کی درخواست مسترد کر دیا ہے لیکن وہاں بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس کے خلاب بھی appeal کریں گے تو ان کا mindset بہت clear ہے جیسے کہ پہلے ہمارے ایک فاضل دوسر نے یہاں کہا تھا کہ اگر margin بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ Trump's position میں نہیں رہیں گے کہ وہ election کو متنازہ بنا سکیں یا کوئی بہت بڑا تنازہ کھڑا کر سکیں لیکن اگر جو neck to neck مقابلہ ہوتا ہے اور close margin ہوتا ہے تو وہ definitely تنازہ کھڑے کریں گے اس کے وہ بہت سے اشارے دے چکے ہیں یہاں کہ ایک بڑی معروف ویب سائٹ ہے نیوز ویب سائٹ ہے اس نے بھی یہ خبر دی تھی اور جس کا جو وائیڈن نے اپنی جو آخری ریلی تھی اس میں ذکر بھی کیا کہ پریزیڈن ٹرمپ نے اپنے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں انہیں بتایا ہے کہ وہ جو electoral college کے result آنے سے پہلے ہی رات کو اپنی جیت کا اعلان کر دیں گے تو یہ ایک طرح سے ان کا mindset بلکل واضح ہے اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس election کا تنازہات سے پاک ہونا بہت مشکل ہے جو اب تک کی صورتحال ہے جو ہمیں نظر آرہا ہے جو ابھی مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں نہیں ان میں یہ نظر آرہا ہے کہ definitely جو تنازہ جو ہے وہ اٹھے گا اور اس تنازے کا مرکز جو ہوگا جو آپ اگر اسے پن پوائنٹ کریں تو وہ یہ dark کے ذریعے ڈالے گیا vote ہوں گے چونکہ early voting اور dark کے voteوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے دس کروڑ تو definitely وہ اس کو لے کے اس معاملے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں جو ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنے چار سالہ دور اقتدار میں جو ان کا رویہ آ رہا ہے جیسے میڈیا کی طرف دیکھ لیں میڈیا کو انہوں نے کون کون سے الکاباد سے نہیں نوازا ایون وہ انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے اپنی پریس کانفرنس سے نکالنے کی کوشش کی تو بعض دفعہ ان کی پریس کانفرنس کا جو ہے بائیکار تک بھی ہوا تو یہ ان کی میڈیا کے سے اس لیول تک جو ہے لڑائی رہی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے دوسرا انہوں نے جو چین کو خلاص تناہتہ کھڑا کیا ہے اور وہ اس وائرس کو ہی چینی وائرس کراب دیتے رہے ہیں تو ایک طرح سے انہوں نے جو ہے عوام میں جو غصہ تھا نصف سل کیس بڑھنے کے خلاف چونکہ امریکہ نے سب سے آگے ہے کووڈ کے کیسز میں ہلاکتوں میں تو ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی کچھ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کی ہے کہ اس کا تمام الزام جو ہے وہ چین کے سر پر لگایا جائے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی پریس کانفیس میں ایون ریلیوں میں لوگوں سے خطاب کے دوران یہ بتائیں کہ وہ جو ہے وائرس کے روکنے کے لیے اس کا مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ان کا فوکس صرف ایک بات پہ رہا ہے کہ جی یہ وائرس جو ہے چین سے پھیلا ہے چین نے پھلایا ہے انہوں نے بروقت ہمیں بتایا نہیں تو انہوں نے ایک طرح سے اپنی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے ایک آپ دنیا کی ایک اتنے اہم ملک کے سربراہ ہیں اس کے سب سے اہم مدے پہ بیٹھے ہیں تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اسے یقیناً کوئی غیر زمین دارانہ ہی کہا جائے گا تو اس ساری صورتحال میں جو پکچر سامنے آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شخصیت کی تو وہ ہم کوئی انہیں میچور شخصیت نہیں کہہ سکتے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لوگوں میں سیاسی تربیت ہوتی ہے وہ بہت اچھا مختلف معاملات پہ بیہیو کرتے ہیں کرٹسیزیں کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چار سالہ دور میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں جس سے آپ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اہم عدے کو پریزیڈنٹ کے عدے کو بہت سے تنازیات میں وہ گھرے رہے ہیں اور بہت سے جو ہے وہ چیزیں ان کے خلاف سامنے آتی رہی ہیں میں موسیقی